میکس ویچ پلاہ میکس ویچ پلاہ کٹی کروکر میں میکس ویچ پلاہ ایک مہین کٹی ہوئے آلو اور مسالے میں میں نے لیا ہوا ہے حلدی پاورڈر ہے اس میں جیرہ پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے نمک ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور لال میرچ پاورڈر ہے انہیں میں نے دو منت پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا انہیں سوکھے مسالوں کو دو منت پہلے بھگو کے رکھ لیجئے اور اس کے بعد اسے یوز کریے چاہے سبجی میں ہو یا انہیں کسی چیز میں ہو یہ بہت ہی ٹیسٹی مسالہ لگتا ہے ایک دم تاجہ مسالہ تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنا میکس ویج پلاو تو میکس ویج پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے فرنس اپنے سویا بین کو تھوڑے سے آر میں بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھا پر نکل جائے تو پانی میں بھی ہوئے گی سویا بین کو اچھے سے نیچوگ لیجئے گا اس کے بعد آر میں آپ ڈالیے گا پانی سویا بین کو اچھے سے نیچوگ لیجئے گا پانی سویا بین کو اچھے سے نیچوگ لیجئے گا اور چلا کے وہ سب دو میکس پر بھونی گا تاکہ یہ براؤن ہو جائیں گے گولڈن براؤن ہونے تاکہ اسے کچھ کر دے گا تو یہ دیکھیں کہ ہماری گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے ایک پیوٹ میں اب اسی آئیل میں ہم ڈالیں گے ایک لال میرچ کھڑی سوکھی ہوئی ایک دیش پتہ اور پھواسا جیرہ ان سب کو اچھے سے دھون لیں گے اچھے سے بھون گیاں اسے ہمیں ڈال دیں گے اپنا کٹا ہوئے پیاس اور پیاس کو بھلپا گولڈن ہوئے تک اچھے دھون لیں گے پیل میں نے غلی نیچ کیا ہے زیادہ پیل کا نیچ کیا ہے ہمارے پیاس گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں کہیں گے دیگے کے مصارم میں ہم اس پیاس گولڈن براؤن کریں اچھے دھونے کے نمی whatsoever اور ہمیں امید کر بتائیں گے دل ملت کر ہم اسے بھٹ کر کہیں گے ہمارے مصارمہ ایک دون اچھے پککا ہے اگر ہمیں ڈال دیں گے اپنے سویا بلنکی بریان اور کٹیں گے آلو اور یہ ہماری کچھ مکس ویج ہے جس میں گو بھی ہے گاجر ہے مطل ہے اور بینس ہے آپ اپنے مان پسند سبجیوں لے سکتے ہیں ان کو مکس کریں گے اور اچھے سے انہیں مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے انہیں بھی ہم مسالوں کے ساتھ بھونے لیے کریں ہماری سبجیاں بھی سارے مسالوں کا فلیور اچھے سے ابزورب کریں گے دیکھیں گے اس طرح کیسے ہماری سبجیوں کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے ڈاک کے بھونے لیں گے سبجیوں کو چلا لیتے ہیں سبجیاں ہماری اچھے سے گھن گئی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا چاوال یہ نورمل چاوال ہے فرنس جو ہم دیلی کھاتے ہیں آپ چاہیں تو باسمتی رائز یا کسی بھی رائز کا آپ اسے بنا سکتے ہیں میک سویچ پھول آپ کافی سردیوں میں کافی اچھا لگتا ہے فرنس کھانے میں تو اسے آپ ایک بھر اس طریقے سے بنا کے جروٹائے کریے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور ہم اپنے چاوالوں کو اچھے سے میکس کر دیں گے اور ہاں فرنس چاوالوں کو میں نے آدھا گھنٹا پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تو جب بھی آپ کوئی بھی بریانی یا کوئی بھی پولا ریسپی بنائیں تو چاوالوں کو بھگو کے جرور رکھیں گے اسے چاوال ہمارے کیا ہوتے ہیں بہت ہی خیلے کے لگتے ہیں اسے بھی ہم دو منٹ کے لیے بھونیں گے اس کے بعد ہم اسے پانی آٹ کریں گے تو فرنس دو منٹ ہو چکے ہیں اور ہم اسے پانی آٹ کر دیں گے پانی آپ اپنی انداز سے آٹ کریں گے جیسے ساف سے چاوال ہو اگر دو گلاس چاوال ہے تو چار گلاس پانی پڑے گا اور ایک گلاس چاوال ہے تو دو گلاس پانی پڑے گا تو فرنس یہ میں نے پانی آٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں صرف ایک سیٹی لگائیں گے اور ہمارا مکس ویش پلاوان کے ریڈی ہے اسے دکھ دیں گے اور ایک ویسے لانے تک ویٹ کریں گے تو فرنس اور ہم ابھی گیس کو آف کریں گے اسے پریشن نکل دیں گے تو فرنس دیکھیں گے یہ میرا مکس ویش پلاوان کے اگدم ریڈی ہے تو چلیے اس پہ ہم ڈال دیتے ہیں دینیا پتہ اور اسے ساب کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہاں ایک دم کھیلا کھیلا سا چلیے اسے ہم ساب کر دیتے ہیں اسے پہ کر دیتے ہیں اسے پہ کر دیتے ہیں ہم 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 تھوگا سا یہ ساگھی گھی ایٹ پہ کریں گے اکتہ گھی اے اٹ کھر سے ماما اور اسے دھنیا سے تھوگا ساگھا ہنگی کر دیں گے تو فرنس بتائیے گا کہ یہ ہماری پلاو ریسپی کیسے لگ گیا پسند آئی ہیں تو پیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ 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 شکریہ